نوجوان نسل تھیٹر کا کم ہوتا ہوا رجحان دوبارہ بحال ہونے لگا نوجوان نسل نے تھیٹر کو دوبارہ بحال کرنے کا بیڑا اٹھا لیا آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ کی کاوشیں رنگ لانے لگیں گرین وینز کا شادی مبارک ون اور ٹو کی شاندار کامیابی کے بعد شادی مبارک تھری میں بھی ہاؤس فول رہا شاندار سکرپٹ، زبردست ایکٹنگ اور کمال ڈیریکشن کی عملی تصویر شادی مبارک تھری میں دیکھنے کو ملی جسے عوام کی جانت سے خوبصا رہا گیا جبکہ اس پلے کو نوجوان ڈائریکٹر یونس خان نے ڈائریکٹ کیا جسے عوام کی ہوں گی نے بھنfallenی کتا ہوگی شید اور مغیر ایکٹھ رہا گیا تو کبھر بہت ترینے ، کروہ تمام بives دکھر واپنا بھنچوں کو دقائیں مہر م concentrated بہت پرiem تکیشنNA عید نگ آئرمر Great, الل JES REW پہلو انہیں traficی کرتے ہیں کوم کلا کر رہا ہمارای موسیقی 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 اگر آپ کو بائی کر دے دو اے میں پوچھ گیاں میں پوچھ گیاں اے میں درانا 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 اس کی ایک سرٹین باڈی لینگویج کو بنانا پر وہ ڈریکٹر کی محنت پر اس کو گیٹھپ کرنا پر وہ بیر دکھی پر اس کو فرنز کیا اور پر آواز بلکل بدلنا جیسے اے دیکھ تو کیا ہے رہ گا یار مطلب ایک یہ میری آواز ہے اور پھر وہ بلکل آلاکہ پھر اس میں رہنا پھر اس کو پرکٹس پرکٹس ہو جاتا ہے زیادہ مزہ تو تھیٹر میں لیکن تھیٹر سے ہی بندے سب سیکھ کے آگے نکلتا ہے تو ویف فلم ٹی وی سب کا بادشاہ بن سکتا ہے ببی 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 ہا ببی 5 ببی بب بب جั้ بب 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 ایک بار تھیٹر کیا تو ایسا نشان چڑ گیا کہ اب ایکٹنگ ہی کرنی ہے مطلب فیوچر ہی اسے کو بنا لینا ہے تو اس کے بعد 2015 میں نے گرین ویس کو جوائن کیا جو ابھی جن کے ساتھ میں نے پلے گیا تھیٹر تب سے ہم دلے تھیٹر کمرشل تھیٹر اس کے بعد کام ہی ملے کمرشلز ملے پھر ویب سیریز کی پھر یوٹیوب کے لیے کام کیا لیکن یہ کہ تھیٹر جو ہے وہ میڈیا ما لگی ہے وہ چھوٹتا ہی نہیں وہ چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے اپنے اپنے سکلز سیکھ لے ہیں تو آپ تھیٹر کیا تو میں نے پھر ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے کافی لگے کلاسیز بھی لائک ریہرسل کی پورا منتھ پرس تھیٹر کے لیے تو اس میں شیمائی سیلف اینڈا کو یہ میں نے کیا تھا بہت ہیٹ کیا تھا ایک دن میں تین شوز تھے اور اس کے بعد یہ تھا کہ اگلا اگلی کے میرا ٹی وی کے ساتھ بھی کام چل رہا تھا پی ٹی وی کے ساتھ بھی کام چل رہا تھا پی ٹی وی کے ساتھ ہم کے ساتھ ابھی ریسنڈ میں شوٹس پہ تھی تو ادھر سے پھر مجھے آفر ہے تو میں نے کہا ضرور اور بیسٹ انسان اپنا بیسٹ سے بیسٹ دکھاتا ہے کیونکہ آپ جب اچھا دکھاؤ گے تو آپ اچھا چلو گے بھی سب کے ساتھ لوگ پسند کریں گے آپ کو تھیٹر والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت میند کرتے ہیں بہت سنسیر ہوتے ہیں اپنے پیشن کے ساتھ بہت زیادہ میں سب سے یہ ہی ایک ریکویسٹ کروں گے کہ پیلنس ٹی وی کے علاوہ تھیٹر کو بھی پرموٹ کیا جائے ہو اور بہت ساراہ جائے اکٹریس کو پوری آرڈینس کو بیسٹ ہے شاکر بگاً شاکر بگاً موسیقی تھیٹر ہمارے ہیں ایسا میڈیا میں جس میں آپ کو آرٹس کو فوری طور پر ریسپونس مل جاتے ہیں ٹی وی تھوڑا سا ڈی لے سے ملتا ہے فیلم آپ پورا ایک سال دو سال بناتے ہیں تو اس کے بعد چند لوگ جا کے دیکھیں گے اور باقی نہیں دیکھ پاتے تھیٹر یہ ہے کہ آپ کو پورا حال چار سو پانچ سو لوگوں کا یہ ہزار کا اسی وقت دیکھتے آپ کو اسی وقت ریسپانس دیتا ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں میری کوشش ہے کہ میں تھیٹر کو پرموٹ کروں پیسہ کمانا is a secondary thing اور ایسا اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ہمارا break even سے زیادہ ہی ہوئے اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم لوگ چھے سال سے تھیٹر کر رہے ہیں اور ریگلر بیسز کبھی ایسا نہیں ہوئے کہ ہم کبھی loss ہوا ہوں ہمیں break even سے زیادہ ہی ہوتا ہے کبھی کار بہت زیادہ پروفیٹ بھی ہو جاتا ہے but it's business جیسے film ہے film flop ہو گئی business ہے theater بھی same چیز ہے but وہ ہے کہ theater is the strongest medium because ہم the audience live ہوتی ہے وہ آپ کو on the spot appreciation دیتی ہے on the spot آپ کے messages سمجھتی ہے تو وہ theater is bigger than cinema and it's very strong when it comes to all three mediums that's it theater ایک ایسا میڈیم رہ گیا پاکستان میں کہ یہاں پہ sponsors جتے ہیں نہیں تو ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں یہ ہم اپنی pocket سے لگا کے team کے investment سے لگا کے کرتے ہیں یہ funds تو ایک issue ہے number one number two is sponsors ہم لوگ usually تو ایمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی sponsor آتا ہے دیکھنے کے لیے and وہ next time کے لیے ہمیں sponsor کر دیتا ہے تو ایسا big issue نہیں ہے اب میری ہمیشہ کوش ہے کہ میں direct بارویں مالے پہ نا جاؤں سیڈیو سے چلتے step by step step by step اب ایک ہمارے بہت بڑا نام ہے Anwar Maqsoud صاحب he's the legend سب کو پتا ہے ان کے theater plays اور ہمارے theater play میں زمین آسمان کا فق ہے they are great Anwar Maqsoud کی بات کر رہے ہیں but to come at that point ہمیں مہینت اور کرنا ہے ہمیں time اور لگانا ہے تو ہم جب تک پہنچیں گے نہیں وہاں ہم کرتے رہیں گے ہمیںہ ڈبلے کی بھی شکریہ شکریہ